ناظرین آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی میٹھے میٹھے قسم کے پولے پولے قسم کے سوال کرنا فل ٹاوس کرانا خان صاحب مارے چھکا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سوالات اس قسم کے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کہیں نراز نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ ہمیں پریس کانفرنس کے اندر آنے نہ دیں فرحہ گوگی کے حوالے سے بھی سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں جا کے کسی پروپٹی کے بندے سے پوچھ لیں کہ لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا ہے ہمارے دور کے اندر تو اگر اس نے بنایا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے آپ کا کیا لینہ دینا بنتا ہے کہ آپ اس خاتون کو ڈیفینڈ کریں آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کا جو اصل مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ جی انہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کرنا ہے اچھا وائٹ پیپر نوملی جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی حکومت کی پرفارمنس جب ہو جاتی ہے ابھی تو خیر ان کو پندرہ دن ہوئے ہیں آئے وے پندرہ بیس دن ہی ہوئے ہیں میرے خیال میں اتنے ہی بنتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو پرفارمنس ہوتی اس کے اوپر آپ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے فلان جگہ پر پرفارمنس نہیں کیا ان کی پرفارمنس ایسی ہے یا فلان جگہ پر کرپشن ہوئی ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر وائٹ پیپر جاری ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے کہا جی وائٹ پیپر آج ہم نے جاری کرنا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف ریپورٹرز وغیرہ کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ڈی ایس ان جی وینز کو بھی بلایا گیا لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی صرف ایک چینل کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت ملی ہے اے آر وائے کو اور باقی جو ڈی ایس ان جیز ہیں ان کو باہر روک لیا گیا ہے اس کے اوپر چند صحافیوں نے ایچلی اتجاج بھی کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کس قسم کی پریس کانفرنس ہے اینیویز بعد میں بہرحال وہ پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو دکھائی تو تقریباً سارے چینلوں کے اوپر ہی گئی مطبع اس کا پھر بھی کوئی بلاک آؤٹ نہیں ہوا وہ سب چینلز نے اس کو کور ضرور کیا انہوں نے لیکن چند چیزیں جو بڑی انٹرسنگ تھی اس پوری پریس کانفرنس کے اندر وہ ذرا اس کو ڈسکاس کر لیتے ہیں اور حیرانکن طور پہ حیرانکن طور پہ آج مطبع کمال ایک فکسٹ میچ لگ رہا تھا جیسے فکسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جس قسم کے سوال ہوئے میں اس کے اوپر ذرا بعد میں آتا ہوں پہلے انہوں نے ایکچولی اپنی پریس کانفرنس میں جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ذرا اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں انہوں نے جناب آغاز کیا کہ ہم نے تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز بنائی نہیں تھے یہ جو بھی ان کے اوپر کیسز تھے وہ پہلے کے بنے ہوئے تھے ہم نے صرف ان کے اوپر جو کیس بنائے وہ ایف آئی اے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو حمزہ شباز اور شباز شریف کے اوپر بنائے اس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی ان کے اوپر چالی سرب رویہ کے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اچھا کرپشن کے کیسز تو واقعی شاید پہلے کے چل رہے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں جو ایکچولی ان کے دورے حکومت میں بنائے گئے مثال کے طور پر رانہ سناؤلہ کا کیس ہے وہ ان کے اوپر بنا ایف آئی آرے جو ہے وہ کٹی غداری کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمی قنون کے رہنواؤں کے اوپر ایف آئی آرز وغیرہ کٹی گئیں اس طرح کے اور بھی بہت بہت کام ہوئے اور ان کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ کئی لوگ مسلمی قنون کے جو ہے وہ اندر گئے ان کے اگینس ریفرنسز فائل ہوئے اور کئی کے اگینس نہیں ہو سکے اور اس کے بعد وہ باہر بھی آئے تو یہ سلسلہ جو ہے ان کے دورے حکومت میں چلا لیکن خیر ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے یہ فیکٹ بھی شیئر کیا اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ جی پینما کیس وہی پرانا پینما کیس اس کا دوبارہ ذکر انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی ان کے اوپر دیکھیں کتنے سویر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے پینما کیس کے ذریعے پتہ لگا ان کے پاس جو ہے وہ لندن کے اندر چار فلیٹس ہیں اور اربو روپے کی وہ پروپٹیز ہیں اور مریم نواز کے نام اور حسن حسین نواز کے نام جو ہیں یہ پروپٹیز نکلی ہیں اور حسن حسین نواز جو ہے وہ ہمارے دورے حکومت میں نہیں بلکہ پچھلے دورے حکومت میں جو ہے وہ پاکستان سے چلے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے اندر جو ہے ان کی کرپشن ثابت ہوئی مریم نواز جو ہیں وہ ان کو بھی سزا ہوئی اس کے علاوہ جو دیگر افراد تھے نواز شریف ہیں ان کو بھی سزا ہوئی اسی کیس کے اندر تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اب ان کی گورمنٹ آگئی ہے یہ کیس پروسیکیوٹرز کو جو ہے وہاں پہ جانے سے روک دیں گے کیس کی فائلیں بھی غائب کروا دیں گے اور جو تحقیقات ہو رہی تھی ان کو بھی جو ہے وہ غائب کر دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ جی شوگر کمیشن ریپورٹ بھی جو آئی ہے اس کے اندر بھی ان کی کرپشن اس کے اندر واضح ہوتی ہے توشا خانہ کا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گلانی نے جو ہے وہ تین گاڑیاں جو ہیں وہ چھوڑی اور آسف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ گاڑیاں تھی نواز شریف نے بھی اس کے بعد وہ گاڑیاں جو ہیں وہ چند گاڑیاں اپنے نام کی اس معاملے کی تحقیقات بھی ابھی چل رہی ہیں اور یہ کیس چل رہا ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ان کے دور میں پندرہ پرسنٹ کے اوپر ہوتا تھا ہم نے آکے جو ہے اس کو پچاس پرسنٹ کر دیا البتہ توشا خانہ کے حوالے سے جو ان کے اوپر اپنے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جو اس وقت ایک معاملات چل رہے ہیں وہ ایک گھڑی کا معاملہ ہے اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس ساری چیز میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک گلزار چپڑاسی ہے مقصود چپڑاسی کے بارے میں تو تھا ہی گلزار چپڑاسی ہے اس نے جو ہے کرپشن کی ایک کوئی اورنگزے بڈ صاحب ہیں انہوں نے کوئی پچاس لاکھ روپے جمع کر آئے ان کے اکاؤنٹ کے اندر اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ گجرات کی بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمن بنا دیا گیا پھر انہوں نے ایسین اقبال کے بھائی کے کانٹریک کا ذکر کیا کہ جی ساڑھے چار کروڑ کروڑ پہ کے اس نے کوئی پودش حدے لگائے اور اسے بھی جو ہے وہ دو نمبر طریقے سے جو ہے یہ کانٹریک دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے آنے کے بعد جو ہے لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے وہ چینج کیا گیا مریم نواز نے اسی کروڑ پہ کی زبین خریدی اور وہ بھی بیسکلی مقصد یہی تھا کہ ان کو خاندان کو فائدہ پہنچے اس وحے سے یہ ٹرانزیکشن کی گئی پھر چودری شکر میلز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی مریم نواز نے اس کے اندر بارہ میلین شیر جو ہیں وہ خریدے ننانوے کروڑ پہ کے اور اس کا سورس آف انکم کچھ نہیں پتا گیا ان کے پاس یہ ننانوے کروڑ کہاں سے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کا ہاں پھر انٹرسنلی جو انہوں نے جس چیز کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس میں ہم قصوروار ہیں اور یہاں پہ ہم تو اس دن ستائیسوی کی رات جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے یہ واقعہ سعودی عرب کے اندر پیش ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نتھی کر دیا گیا شیخ رشید کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا ہاں ایکشلی انہوں نے کہا شیخ رشید کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا پھر ان کو کسی نے بتایا کہ نہیں بھائی نہیں ہے ان کا نیفیو ہے جسے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں وہی نیفیو جو ہے وہ شیخ رشید کا جو ہے وہ آج گرفتار کیا گیا شیخ رشید صاحب کے جو نیفیو ہیں یہ آج ہی سعودیہ سے آئے تھے صبح کے وقت اور ان کو جو ہے وہ ائرپورٹ پہنچنے پہ ہی گرفتار کر لیا گیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اچھا اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی ایک تو یہاں پہ اب جو امپورٹن پوائنٹ آیا ان سے کہا گیا کہ جی فرہ خان کے حوالے سے بتایا فرہ گوگی جسے کہتے ہیں فرہ گوگی کے حوالے سے بھی سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی فرہ گوگی جو ہے یہ بلکل اسی طرح ہی اس کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے اور اس کے ساتھ بلکل اسی طرح ہی جو ہے وہ بیسکلی یہ تمام جو برطاہ ہوئے وہ اس لئے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بشرا بی بی کی جو ہے وہ جاننے والی ہیں اور بشرا بی بی کے بہت قریبی ہیں اور یہ بیسکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ میرے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر انہوں نے یہاں پہ جمیمہ جو ان کی سابقہ ایلیاں تھی ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ اسی طرح بلکل مسلمی اگنون نے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ٹائلوں کا کیس ڈالا اور ایک سال تک جو ہے وہ جمیمہ اس کے بعد عدالتوں کے چکر لگاتی رہی جبکہ وہ ٹائلے جو تھی وہ انٹیک نہیں تھی اور لیکن انہوں نے صرف میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لئے جمیمہ کے خلاف بھی اس طرح کا کیس بنایا اچھا اب یہاں پہ میرا میں ایک سوال ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں یہاں میں انہوں نے یہ جو فرا خان کے حوالے سے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پچھلے بیس سال سے پروپٹی کا کام کر رہی ہے اور اس نے پچھلے تین سال میں جو اتنا پیسہ بنایا ہے آپ جائیں جا کے کسی پروپٹی کے بندے سے پوچھ لیں کہ لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا ہے ہمارے دور کے اندر تو اگر اس نے بنایا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ نیب جو ہے وہ دیکھیں کتنی جاتی کر رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایکشلی پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف اسے ایکشن لینا چاہیے لیکن فراغوگی کے خلاف جو ہے وہ یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ہزمن جو ہیں وہ ایک زمانے میں پتہ نہیں کوئی کانسل رہے ہیں تو اس وجہ سے انیس سو ستانوے سے لے کے انیس سو ننانوے تک تو اس وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے جبکہ اس وقت فراغوگی کی ان صاحب سے شادی بھی نہیں ہوئی بھی تھی اب میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا کیا لینا دینا بنتا ہے کیا آپ اس خاتون کو ڈیفینڈ کریں آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا آپ کے تو اپنے بلکہ فواد چودی صاحب آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کون فراغوگی پاکستان طریقہ انصاف کے زیادہ تر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو تعلقی کوئی نہیں فراغوگی کی ساتھ تو آپ اپنی پریس کانفرنس میں ان کو کس بات پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو بھی تحقیقات ہیں اگر نیب نے بھی چلے غلط انٹری ماری ہے اگر نیب بھی جو ہے وہ یہ غلط تحقیقات کر رہے ہیں ان کے خلاف تو معاملے کوٹس وہاں پہ موجود ہیں کوٹس کو جا کے اپنے فیصلے کرنے دیں آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کا کیا لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ جو الزامات ہیں جو الزامات ہیں ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ الزامات ہیں فراغوگی کے اوپر الزامات اس بات کے ہیں کہ بھائی انہوں نے آپ کے دور حکومت میں ناجائز طریقے سے دولرت اکٹھی کی ہے جو ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ جو ہے وہ مماسلت نہیں رکھتی ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ کچھ اور شو کرتے ہیں لیکن ایکچولی جو ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہیں بندہ پچاسی کروڑ بے کی ایک ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر تو ان کی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے الزام یہ ہے کہ وہ مماسلت نہیں رکھتی اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ سارا کچھ ہے بھی تو پھر وہ پاکستان سے باہر کیوں گئی ہیں ان کو پاکستان کے اندر رہنا چاہیے تھا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں کو فیس کرتی کیونکہ اگلی ہی بات کے اندر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی اب عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے میں اس کے اوپر ابھی ویسے تفصیل سے بھی بات کرتا ہوں کہ اگر عدلیہ آزاد ہے تو اس کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ جو مرضی کرتے رہے فرہ خان کو کہے کہ جائے جا کے عدالت کے سامنا کرے عدالت کے سامنے جا کے اپنے کیس کو پلیٹ کرے اور اگر وہ ان کے سارے کھاتے ٹھیک ہیں تو پھر پریشانی کیس بات کیے تو it looked really low کہ ایک former prime minister جو ہے وہ بیٹھ کے فرہ گوگی کو defend کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کے اندر جبکہ آپ کا کوئی لینے دینا نہیں ہونا چاہیے آپ کہیں جی میں اچھا جو مرضی ہو مجھے اس سے کیا آپ جس کو مرضی جا کے پروسیکیوٹ کریں جس کے مرضی خلاف کوئی action لینا ہے آپ لیں تو عمران خان صاحب actually on record آ کے فرہ گوگی کو defend کر رہا ہے اگر مثال کے طور پر کل کو فرہ گوگی واقعی قصور بار ثابت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی repetition کا کیا ہوگا آپ نے یہ سوچا اس بارے میں کیونکہ بار بار الزام تو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ اس کے آپ کے گھر کے ساتھ تعلقات تھے آپ کی ایک family friendship تھی تو اس وجہ سے اس نے یہ ناجائز فائدے اٹھائیں اور ایسے ایسی جگہوں پر transactions کی ہیں جو کہ بڑی حیران کن ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو actually اس کے اندر شلانگ باننی چاہیی تھی لیکن چلیں پھر بھی انہوں نے بار لی اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ جو ہے وہ ازاد ہے اب یہ جو عدلیہ ازاد والی جو بات ہے اگر عدلیہ ازاد ہے تو پھر آپ کس بات کے اوپر بیٹھ کے یہ سوالات کرتے ہیں کہ جی رات کے وقت عدالتیں کیوں کھولیں اور عدالتوں کے اوپر آپ کے پارٹی کے رہنما شیری مزاری صاحبہ نے جو کل ایک کارٹون شیئر کیا تھا پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے وہ تو یہ تاثر نہیں دیتا کہ عدلیہ ازاد ہے وہ تو actually جس قسم کا بہہودہ قسم کا وہ کارٹون تھا اور جس چیز سے مشابہت کی گئی ہے پاکستانی عدلیہ کی وہ تو آپ لوگوں نے تو بیٹھ کے اس عدلیہ کا مزاق اڑایا تو آپ کی پارٹی کی رہنما شیری مزاری actually کوئی اور پوائنٹی فیو رکھتی ہیں آپ پریس کانفرنس میں آکے کہتے ہیں جی عدلیہ ازاد ہے تو یہ بھی ایک تضاد تھا جو عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر نظر آیا پھر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے اسے کرب کر دیں یا اسے روک سکیں انفارمیشن منٹوں کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور اگر یہ کسی کی گرفتاریاں چاہ رہے ہیں یا کچھ ہو اس قسم کی کوئی ذہن کے اندر یہ چیز ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا اور سوشل میڈیا کا پریشر جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کو جو ہے یہ سارا کچھ نہیں کرنے دے گا بہت اچھی بات ہے بلکہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہ مت ذہن میں رکھئے گا کہ صرف آپ کے حق میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں آپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ وہاں پہ موجود ہے اور جو انفارمیشن مثال کے طور پر فراغ گوگی کے حوالے سے بات ہے یا اور اس طرح کے کئی تزادات ہیں اور جس سوشل میڈیا کا آپ سہرہ لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر غداری کے اور مذہب کارٹ کا استعمال کرتے ہیں غداری کے فتفے لگاتے ہیں مذہب کارٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا دھیان دیجئے تاکہ تزاد جو ہے وہ نظر نہ آئے ایک اور جو انٹرسٹن بات تھی یہ پریس کانفرنس جب انہوں نے اپنی پوری یہ سٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد جو سوالات کیے گئے وہ سوالات جو ہے وہ لٹلی کسی بھی صحافت کے میار کے مطابق نہیں تھے میں اتنے ہی بس لفظ کہوں گا دل تو ویسے یہ کر رہا ہے کہ اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا جائے لیکن وہ کسی طور پر بھی صحافت کے میار کے مطابق نہیں بنتے تھے ان سے جو ایک سوال کیا گیا وہ کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب آپ کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا اب آپ اس پہ کیا کریں گے انتقامی کاروائیاں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کے انتقامی کاروائیاں ہیں مطبع یہ کام تو اس لیڈر کا ہے نا ایک سیاسی جماعت کے کارکن کا ہو سکتا ہے رہنما کا ہو سکتا ہے چیئرمن کا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں ایک اگر کوٹ آف لاو کے مطابق کوئی بھی ایک چیز ہے ایک طریقہ کار ہے وہ چل رہا ہے وہ چلتا رہنے دی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کے انتقامی کاروائیاں کہ مسلمی قنون کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مریم نواز کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ یا مسلمی قنون کے دیگر نماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں انتقامی کاروائی ہیں ہم کیوں کہیں یہ ان کے الزامات ہیں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انتقامی کاروائی ہیں تو ایک یہ سوال اور دوسرا کوئی خاتون تھی جنہوں نے ایک سوال کیا مجھے نہیں پتا کون تھی وہ خاتون انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو کال دیوی ہے مئی کے آخری ہفتے کے اندر کہ لوگ جہیں وہ باہر نکلے اور انشاءاللہ لوگ باہر نکلیں گے بھی آپ کس بات پہ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں کہ جی لوگ باہر نکلیں گے مطلب یہ آپ صحافی ہیں کہ پارٹی کی کارکون ہیں جو کھڑے ہوکے جو اس قسم کی بات کہہ رہی ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کیا لینے دینا صحافیوں کا کیا لینے دینا اس ساری چیز کے ساتھ کسی لیڈر کے پیچھے اگر نکلتے ہیں میں کہتا ہوں دس لاکھ بیس لاکھ میں کہتا ہوں تیس لاکھ لوگ نکلیں مران خان صاحب تو بیس لاکھ کی بات کر رہے ہیں تیس لاکھ لوگ نکلیں ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ہاں جی انشاءاللہ لوگ نکلیں گے کیوں یا تو اگر آپ کو اتنی ہی مطلب ہے اتنا فکر ہو گئی ہے کہ جی ہاں جی انشاءاللہ لوگوں کو نکلنا چاہیے تو صاف صاف اپنی صحافت چھوڑیے سیاست میں انٹری ماریے باقاعدہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف کی جا کے ممبرشپ لیجئے تاکہ پتہ لگے کہ ہاں آپ پارٹی کے کارکن من چکی ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی میں تو یہ تو ہم نے دیکھی لیا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے کئی ایسے لوگ جو ان کے حوالے سے ان کے آس پاس ریپورٹنگ کیا کرتے تھے اور کئی اینکرز بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے ان کے ہی ٹرینڈز کو بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں کہ جی ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کیوں آپ کیا پارٹی کے کارکن ہیں آپ کا کیا لینے دینے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ انہوں نے مطلب ہماری میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو صحافت کا لبادہ اوڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اور ہوتے ایکچلی پارٹی کے کارکن تھے پارٹی کے کارکنوں کی طرح یہ بیٹھ کے کام کرتے تھے تو وہ بھی ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے پتہ لگ گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس قسم کے میٹھے میٹھے قسم کے پولے پولے قسم کے سوال کرنا فل ٹاؤس کرانا خان صاحب مارے ہیں چھکا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان سے بیٹھ کے کسی نے یہ سوال نہیں کیا ان سے پوچھنا تھا نا وہاں پہ کہ جناب خان صاحب ٹھیک ہے بلکل یہ حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا اس میں آپ کے کوئی اکامات نہیں تھے لیکن وہ جو دماغ کے اندر کیسٹ چلائی ہوئی ہے ان لوگوں کے دماغوں کے اندر وہ کس نے چلائی ہے کیا آپ کی تقاریر کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہوتا کیا آپ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اپنے مخالفین کے حوالے سے کیا وہ آپ اس میں قصور وار نہیں ہیں تو یہ اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تو ایک پوری طرح لگ اس طرح رہا تھا جیسے کوئی فکش میچ کھلا جا رہا ہے اور سوالات اس قسم کے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کہیں نراض نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ ہمیں پریس کانفرنس کے اندر آنے نہ دیں تو لگ اس طرح رہا تھا کہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب وہ پریس کانفرنس کے بعد بے لو باپ تھا کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں تھی صرف وہی پرانی باتیں جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی تھی اے ٹائم لینے کی قالباً ایک اٹیمٹ ہے کہ کسی طرح مجھے اے ٹائم مل جائے اگلے وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ